دیکھو سردی کے موسم میں بہت سارے لوگوں کو ایسی ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جو ان کو پرانی ہوتی ہے لیکن اس موسم میں جاگ جاتی ہے جیسے ایک تکلیف یہ ہے کہ پیٹ میں گیس بھی بننا اور سرکا بھاری ہونا ایسی طرح خوشکی کی وجہ سے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو آگے چل کر اس ہی کے بارے میں دو چیزیں بڑی اہم بتانے والا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی مزید ٹپس دینے والا ہوں ٹرکس دینے والا ہوں گزہ کے بارے میں بتانے والا ہوں تو اس کو ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور اس کی بات جو ہے اپنی رائے بھی ضرور دینی ہے میں ہوں حکیم مطین کی فائیتی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ کراؤڈ ایٹی ٹو اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے اوپر بھی مجھے آپ دیکھ رہے ہیں شکرا نئے آنے والے دوست سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کیا کریں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں تو سب سے پہلی بات ہے خوشکی کی وجہ سے قبض کا ہونا اس کی وجہ طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ پرانی بیماریاں یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جو آدمی کو پہلے ہو چکی ہوتی ہیں ان کو بھی جاگنا ضروری ہوتا ہے وہ جاگ جاتی ہے اس لیے اس موسم میں اپنا خیال رکھنا کے خوشکی اور سردی کی بدولت جو آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے اول نمبر پہ اگر کسی کو ایسی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے اگر اس کے پاس کوئی چیز آویلبل نہیں ہے کو کوئی بڑی چیز وہ نہ تو لے سکتا ہے نہ پہنچ سکتا ہے سب سے پہلے گرنٹی کا تیل جس کو کیسٹر آئل کا جاتا ہے یہ آپ ایسا سمجھیں کہ تیس ایمل لے لیں چار چمچی کے برابر ایک پاؤ گرم دودھ میں ڈالیں اور اس کو پی جائیں پینے کے بعد آپ آرام کریں اور اس کو زیادہ مناسب یہ ہے کہ صبح خالی پیٹ پیا جائے یا تو رات کو پیا جائے سوتے وقت اس سے یہ ہوگا کہ اندر کی جو خوشکی ہے وہ ختم ہوگی اور پیٹ ایک بار میں ہی صاف ہو جائے گا اس سے موشنز زیادہ نہیں لگتے ایک بار میں پیٹ کھل کر صاف ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی یہ خوشکی تو ہٹ گئی اور جو سردی کی وجہ سے تکلیف ہو رہے تھی وہ تو امرجنسی طور پر آپ کی ٹھیک ہو گئی اب جو آگے آپ کو تکلیف ہونے والی تھی اس سے آپ بچ گئے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اب آپ نے ایک چیز بنا لینی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو رکھ لیں گھر پہ اس سے یہ ہوگا کہ اس موسم میں بزرگوں کو بڑوں چھوٹوں کو اکثر ہوتا ہے کہ کسی کو گردن میں درد ہو رہا ہے کسی کو پیٹ میں ہو رہا ہے کسی کو سینے میں کسی کو گھٹوں میں اور زیادہ تر سینے کی جکڑن کا بہت زیادہ یہ ابھی جو ہے نا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے کیسز آتے ہیں کہ سینہ جکڑتا ہے اور اس میں کافی درد محسوس ہوتا ہے تو یہ سب ریاہ ہوتی ہے جو اٹکتی ہے زیادہ تر نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز میں یہ ہوتا ہے تو اب اس کا کیا کرنا چاہیے اس کے لیے میں جو میرا معمول مطبی ہے اور جو چیز میں بناتا ہوں وہ ایک ایسی لیکویڈ کے فارم میں کیا آپ اس کو بنا سکتے ہیں امرد سوری امرد دارا نہیں بلکہ میں اس کو آبے ہنگ کہتا ہوں ہمارے استاذ بھی یہی ناملیا کرتے تھے کہ ہنگ دس گرام دس گرام نوشادر اور دس گرام لاہوری نمک ان تمام کو پیس لیں ہنگ خالص ہونا چاہیے نوشادر بھی خالص ہونا چاہیے اور لاہوری نمک تو خالص خیر آتا ہی ہے تو یہ چیزیں آپ لیں دس دس گرام ایک پاؤ اچھی طرح سے پانی گرم کریں اقدم کھولانے پانی کو تو اس کے بعد اس میں ان سب کو مکس کریں اور ہلاتے رہیں ایک دن میں دس دس منٹ ہلاتے رہیں یہ سات سے چھ دن میں آپ کا ایک محلول تیار ہو جائے گا اس کے آپ کھانے کے بعد ایک ڈھکن اگر آپ پیتے ہیں یا ایک چمچی پیتے ہیں تو یہ فوراں آپ کو جو ہے ریلیف دیتا ہے لیکن یاد رکھئے ایسے ان اس کے جاتے بہت سنتے ہیں آپ لیکن ان کے فائدے کم ہوتے ہیں فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اصل ٹرک آپ کو معلوم نہیں ہوتی ہے ٹرک یہ ہے اس کو کھانے کے بعد اگر آپ بیٹھ گئے تو یہ مزید تکلیف کریں اس کو کھانے کے بعد آپ نے چلنا ہے جیسے ہی آپ نے اس کی چمچی پی لی ہے کھانے کے بعد پھر آپ نے چلنا ہے چلنا ہے چلتے چلتے اس کو جو ہے جسم کے اندر پہنچانا ہے جب آپ رن کریں گے جو ہے چلتے رہ گے اور ایکٹیوٹی کرتے رہیں گے تو اس وقت یہ کیا ہے کہ جسم کے باقی حصوں کے اندر جائے گا اور اس کی وجہ سے جو ریاہی تکالیف ہو رہی ہیں وہ ختم ہوں گی فوری طور پر ختم ہوتی ہے اگر آپ تیز تیز چلنا شروع کر دیں شکرا دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی طرح کی ٹپس اور ٹرک اور آئرودیک اور دیسی چیزیں پانے کے لیے میری چینل کو فالو کر لیں اور اسی طریقے سے اپنی رائے اور کمنٹ ضرور دیا کریں لائک بھی کیا کریں شکر اللہ حافظ